ایک بڑی افسوسناک شرمناک حرکت ہوئی ہے پاکستان کے اندر بہت ہی انسلٹنگ اور بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کیا ہوا؟ کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کے ویزاز بین کر دی ہیں پہلی بات افسوسناک اور شرمندگی والی بات ہونا پاکستان میں کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے روج ہوتا ہے اور ویزا کون چاہتا ہے کہ ان کے گھر میں چور ہوں یہ پاکستانی چھوڑتے نہیں کفن کا کپڑا ویسے تو ان کے نیشنل ہیرو حافظ سعید عسامہ بن لادین یہی ہیں لیکن علامہ اقبال کو بہت بانتے ہیں یہ پاکستانی اس کی کوئی سلٹ ٹوپا اس کی ٹوپی لے گیا اور بہت کچھ چورا لے گیا پوری لسٹ دکھاتا ہوں میں بھی آپ کو لیکن پاکستانیوں کو دکھ جو درد ہے جو ٹیس ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مسلم دیش ان کے پدھان منتری تک کو کچھ نہیں سمجھتے اور موڈی جی دنیا کے بڑے بڑے نیتا سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے وہ کھڑے کیوں نہیں ہوں گے وہ لیڈ عرب آبادی کا ایک پرائیم منسٹر وہاں گیا ہے تو اس کی پاور ہے رائٹ یہ ڈیڑھ کروڑ آبادی کے پرائیم منسٹر ہے اور یہ پچیس کروڑ بکمنگوں کا سردار یہ چھوٹی چھوٹی ملک ہے نیوزی لینڈ آپ نے بتایا ایٹلی بتایا یورپ کے سارے ملک یہ پندر پندر بیس لاکھ کی آبادی ہے ان کی یہ تو انڈیا کے مقابلے میں یہ بچے ہیں سارے دیکھا نا اس کو ہم دیکھا ہم اس کے سلام کرتے ہیں کہ یہ وہ دیش بھکت ہیں ہم دیش بھکت نہیں ہیں یہ معاملہ ہے ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے ہیں ایڈوکیشن میں سب سے آگے ہیں نمسکار دوستو میں آنا ملد دھیمان وہ آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو آج ہم لوگ جس ویڈیو کے ویڈیو پر ریکٹ کرنے والے ہیں اگر آپ میری طرح ریکشن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب ریکشن کا کوش خرید سکتے ہیں جس کا پرائس ایک ہزار روپے ہے سکرین پر میرا وارٹسپ نمبر آ رہا اگر آپ کوش خیدنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں جس کنٹری میں جاتے ہیں وہ انویسمنٹ ٹریڈ اپنی پروڈکس چاہے گاڑیاں ہو بائکس ہو وہ وہاں پہ سیل کرتے ہیں اپنی وہ میڈیکل اپیپنٹس وہاں پہ سیل کرتے ہیں افریقہ میں اسے ہم وہ اپنا بیزنس پڑھاتے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کیا فرق ہے فرق بس یہ سیل ہم بھی کر سکتے ہیں پہلی بات ہم بنانانا تو شروع کریں پوائنٹ پوائنٹ یہ پہلے چیز بنائیں گے تو سیل کریں گے ٹھیک ہے ٹیلنگ ہم بھی کر سکتے ہیں سب کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم کچھ بنائیں تو صحیح بناتے ہیں نا یہ اپنی ہی عوام کو بیو کو جن کو نیشنل ہیرو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں ہماری تاریخی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ان کی ٹوپی جھوڑی ہوئی اکیلی ٹوپی نہیں اتنی لمبی لسٹ ہے اس کے پوتے نے خود قبول کیا یہ دیکھیں نا یہاں سے علامہ ساتھ کی ٹوپی جھوڑی ہوئی ہے سنا پاسپورٹ بھی لے گئے تھے واپس مانگوایا مطلب ان کو پتا تھا کون لے گیا بائی دوئے پاسپورٹ سے یاد آیا وہ ملک جہاں بہت سارے ممالک کے لیے ویزا آن آرائیول ہے ویزا فری اینٹری ہے آج اسے ملک نے پاکستانیوں کا ویزا بین کر دیا ہے ہاں وہ دیش یو اے جہاں کے لیے باقی سارے ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہیں پاکستان کے لیے بند ہیں یہ گم سالہ کتب ہی نہیں ہوتا بائیس سے قوم ہم لوگوں کے لیے بڑی شرمندگی اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کے کام ایسے ہیں دیکھیں جس وقت آپ کسی بھی ملک میں جا کے آپ کسی بھی لوگ کو نہیں فالو کرو گے یا پھر ویلیشن کرو گے کسی بھی لوگ کی تو یہ پرابلم سامنے آئیں گے وہ اور بات ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں کوئی لائن آرڈر نہیں ہے سب سے پہلے تو ہماری یود کے لیے سب سے بڑی انسلٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بچارے پاکستان میں پیدا ہو گئے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اپنے مفادات سے فرصت ملے تو وہ یہ دیکھیں ریسپیکٹ بنانا کسی بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس نیشن کی ریسپیکٹ بنائی جائے جب انڈیا کو آپ دیکھ لیں وہ اتنا پرگریسیف کنٹری ہے اس ٹائم پہ ان کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں باہر جا رہے ہیں وہ اس لیے کامیاب ہیں ان کے ویزاز اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ ان کو بیک کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہ سیکنڈلی سب سے میجر امپیکٹ تو اس چیز میں گورنمنٹ کا ہے اس کے بعد ہم خود بھی بزاتے ایزا نیشن ٹھیک نہیں ہے ہم کئی بھی یہاں پہ تو ہمارے علاق پورے ہیں لیکن ہم یہاں سے کئی باہر بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں جا گے ہم کچھ حرکتیں اس طرح کی کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ پھر گورنمنٹ کو وہاں کی تو پھر وہاں کی گورنمنٹ کو اپنے والی دکھانی پڑتی ہے اور پھر شروع ہوتی ہے ان کی ٹھکائی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر پھینکا جاتا ہے واپس پاکستان اصلی باپ نے جائداد سے بے دخل کیا ہوا ہے کتہ پاکستانہ گھر کا نگھاٹ کا چینہ سے ہم خاص طور پر دیکھیں پائکس پرچیز کر رہے ہیں بسیں پرچیز کر رہے ہیں سارا کچھ پرچیز ہم چینہ سے کر رہے ہیں یہاں تک ہمارے انڈے تک چینہ سے آ رہے ہیں دیکھیں انڈین قوم جو ہے نا انڈین جنتا اور سرکاری جو انڈین سرکار ہے بھارت سرکار وہ اپنے ملک کے لیے مخلص ہے ہمارے مخلص نہیں ہیں ہمارے تو صرف یہ جیبے گرم کرتے ہیں آپ روزانہ آتے ہو ٹھیک ہے ویڈیو بناتے ہو چلے جاتے ہو کوئی ویڈیو کا اثر ہو ہے پاکستان کے اوپر نہیں میرا تو اچھا اگر یہی سوچ میرا اثر ہو ہے آپ جتنی میں آپ کو انٹریویو دے چکا پاکستان کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ میرا گلہ ہی خراب ہوا ہے میرے میڈیسن کے پیسے ہی لگے ہیں واہ کیا جوانہ آ گیا ہے آج لوگ بھارت کی تاریفیں کرنے کے لیے اپنا گلہ تک خراب کر رہے ہیں اور میڈیسن کے پیسے تک نہیں پورے ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں دس سال پہلے سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے ادھر ہر پاکستان یہی کہتا ہے آپ کو نظر آتا کہ وہ انڈیا کے ہے انڈیا میں تو واشروف نہیں بے شک تب کچھ نہیں تھا اچھا بیٹا دیکھ لیں بے شک یہ ہم بھی شاید ہم نے بھی کہا ہو اس وقت بے شک یہ تب سچ میں کچھ نہیں تھا ہمیں یہی سوچ کے سودھ رہ جانے چاہیے بہت ہی انسلٹنگ اور بہت ہی شرمندگی کی بات ہے بہت ہی شرمندگی اور بہت ہی انسلٹنگ بات ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھارت کی تعریفیں کرنی پڑ رہی ہے دیکھو یار مائک لے کے گوم رہے ہیں اچھا ہے کرو کرو چلاو اپنی دار روٹی اور ہمارا انٹرٹینمنٹ بڑیا کل پھر کچھ نہیں عمال لے کرانا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو ویڈیو بہت ہی اچھا تھا اور پاکستانیوں کو جاہر سے بات ہے ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں ان کو لے کر روٹ کیا گیا تھا پاکستان کے لوگ اپنے دیش کے اندر کتنا بڑا فراڈ کر سکتے ہیں کتنی بڑی مکاری کر سکتے ہیں یہ لوگ اقبال کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں لیکن ان کی جو چیزیں ہیں انہی کو یہ لوگ چوری کر رہے ہیں اقبال کی جو پوتے ہیں وہ جب یہاں پر آتے ہیں اور دوٹریوم میں جہاں پر ان کا سارا سامان رکھا گیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں چوری ہو چکی ہیں جب یہ پوری دنیا کے اندر جا کر فراڈ والے کام کرتے ہیں تو جاہز سے بات ہے اپنے گھر کے اندر تو کریں گے ہی تو ان کے لیے یہ کوئی مانی نہیں رکھتا ہے کہ کون ہے کون سا سکس ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے یہ کچھ پاکستانیوں کے لیے مانی نہیں رکھتا ہے ان کے لیے مانی رکھتا ہے تو پیسہ مانی رکھتا ہے ایک امریکہ کے جنرل نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے لوگوں پیسہ لے دو تو یہ اپنی ماں کو بھی مار سکتے ہیں اور یا ہی نے جو بیجا بین کیا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ یہ لوگ جا کر وہاں پر فراڈ کرتے ہیں اُلٹے شدے کام کرتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے یا ہی نے ان کے بیجا ہی بین کر دیئے کہ کوئی بھی بیقت اب پاکستان کا یوئی کے اندر کام کرنے کے لیے نہیں آسکتا ہے ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہینجہ بھارت